انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز اس کے پاس رکھ ست ہو جاتی ہے اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی پر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی میرے پاس وہ مجھ سے چلی گئی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم سے رکھ ست ہو جائیں خدا نہ کرے تو پھر ہمیں بڑی شدہ سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے آپ کوسو کذا کے رنگ دیکھتے ہیں دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حاج کا ثواب حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی لیں آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھنی پائیں کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری قیفیت کیا ہوتی یہ سانس ہے ہم دو دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے ایک بہت بڑی آکسیجن ہے پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے ہاتھ کام کر رہے ہیں پیر کام کر رہے ہیں آنکھیں کام کر رہی ہیں زبان کام کر رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے صرف سانس اکھڑ گئی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہو کیوں اس لیے کہ اگر غزور کی شفقت نہ ہو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو وہ ابن القیب نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ غزور نے ہمیں انسان بنایا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسواق پڑھائے ہیں اخلاقی رویہ کیا ہوتے ہیں غزور نے بتلائے ہیں اگر غزور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا یہ غزور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے مازاللہ سائیڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہے ہی نہیں اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ بڑی بات کہے گئے ہیں میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا کہتے ہیں بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبزِ ہستی نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسمِ محمد سے اجھالا کر دے یہ کرنے کا کام ہے اس رستے پہ آپ چل پڑیں میرے بھائی پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں کتابوں میں موجود ہیں سورہِ آراف کو دیکھ لیں اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے اور بھی قرآنِ مجید کی بے شمار صورتیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اس پر گھور کر لیں جب قومیں نہیں مانتی تھی انکار کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا بھاتنی معنی ختم ہو گئی ایک مقصد ہے نا جس کے لئے کسی چیز کو بنایا گیا تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انہوں نے نہیں مانا تو جس مقصد کے لئے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے یہ پنکھا لگایا جاتا ہے نا ہوا کے لئے تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کچھ حت پہ کام ہے اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے بھئی ختم ہو گئی بات تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی تو جب قوم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو قریش کو عالم عرب کو عالم انسانیت کو دعوت دی و دائین الاللہ بی ازنی ہی و سراجم منیرہ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا حضور نے انہیں عذاب سے ڈرائیا اللہ کے عذاب سے چونکہ حضور نظیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے ہیں ہم پہ آئے جب کوئی آدمی مو سے تباہی مانگے جب کوئی شخص اپنے مو سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا تو کئی دفعہ میربان بڑا ہوتا ہے رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا محبوب رب کی یہ شانی نہیں کہ انہیں عذاب دے کیوں اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اے محبوب علیہ السلام اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں آپ میری بات کو سمجھیں گے غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر غزور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا تو قیامت میں جب غزور مومنوں کے بیج موجود ہوں گے میں جو کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں آمال ناماں پھرول ہوئے پھر زرے زرے نے سامنے آ جانے ہیں جو جو مو تھی بولیا بول ہوئے اساں بھی کولو زور دے بیٹھ رہنے ہیں لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولو میرا ابنے حساب لینے ہیں جیڑا بیٹھائی محمد دے کولو صل اللہ تعالی علیہ وسلم او دے کولو میرا ابنے حساب لینے ہیں جیڑا بیٹھائی محمد دے کول ہوئے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے تیرے دیوانوں کے لئے وہ دن تو جشن عام ہے زیارت ہوگی نا حضور کی تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشنیں اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی کہنے لگا ہر نظر کام پٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اچھا جی پھر کیا ہوگا ہر نظر کام پٹھے گی مخشر کے دن آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی کام پیں گی اور کلیجے پھٹیں گے منظر ہی ایسا ہوگا انسان اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہا ہے حساب کا وقت آگیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے زمین دھیک رہی ہے تو کہنے لگے ہر نظر کام پٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہر نظر کام پٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مکشر کا نقشہ بدل جائیں میرے عزیز حضور کے بغیر گزارہ نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ ہمارا کوئی سہارہ ہی نہیں حضور کے بغیر ہم کدھر جائیں سوائے معبول کے اس لیے نہ صحابہ اس بات پر متعلے ہو گئے تھے وہ نہ بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے اطلاع مل گئی تھی نہ کیا اصل کرنا کیا ہے تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے امہ نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں دس سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ بہت ساری حدیث ان سے مروی ہیں بڑی چیزوں کو دیکھا تھا تو ہم سیاڑے ہو گئے باتیں سمجھ گئے قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچانن والے ہیں تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں تو قریب پہنچ گئے تھے نا تو سمجھ آ گئی تھی بات کی تو ترمیزی میں موجود ہے ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بہی بات تو یہ نا کہ عمال ٹھیک کیا جائے معاملات پر توجہ دی جائے عبادات کا خیال کیا جائے جو ہمارے سمجھے ڈیوٹیاں وہ پوری کی جائیں تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو عمال ٹھیک کر مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے کہاں ڈھونڈوں تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے مسکرا کے فرمانے لگے چونکہ قربان پچانن والے آتوں اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے جن کا تلاش کروں تو حضور فرمانے لگے حوزے کوسر پہ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا تو فرمایا امت پہ 80 آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا ایسا کی تیری خیر تیرے مہقدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوضہ کوسر پہ بھی جام پلائیں گے چھانے بڑھے تھے حضرت انصر بھلا ہمارا کر رہے تھے یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے تو ہمیں ڈریس بتا رہے ہیں کیونکہ حدیث روایت کر دینا تو ہمیں ڈریس سمجھا دیئے پتے بتا دیئے کہاں پہنچنا ہے ساری جگہ سمجھا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنے کام ہی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پول سے رات پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمایا عمد گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا رب صلیم امتی یا اللہ میری عمد کو سلامتی سے گزار دے تو وہاں آ جانا میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا قربان جائیں فاز لبریل بھی بول پڑے کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا جوڑا انعیت کا سیرہ دلن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے انہیں تو پتا تھا پہلے ہی ایک قربان پچھاننن والے ہیں تو ایک گال جان گئے گال کھول دے نہیں تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزانِ عمل پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمائے امت کی عمل طول رہے ہوں گے اور میں ان کے لئے دعائیں کر رہا ہوں گا میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے استاد کو اجازت نہیں دیتے کہتے ایک ایزامینہ راہ رہے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت ہے نہیں کہ تجھا اببا جی کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایزامینیشن حال میں جائے وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسواق بھی حضور پڑھائیں رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر کہہ لیں نا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ کی راب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لوگ وہ دیکھو لوگ کی راب نے حساب لینا میرے عزیز ہمارا گزارہ نہیں حضور کے پڑھائیں لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے لوگ ہمیں بلا وجہ پریشان کرتے ہیں کبھی جنڈے سے کبھی ڈنڈے سے کبھی جنڈی سے کبھی کسی شہ سے کبھی کہتے ہیں وہ نات انچی پڑھ لی کبھی کہتے ہیں سلام انچا پڑھ لیا کبھی کہتے ہیں وہ جنڈیاں لگا دی میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پھر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا ہمارا گزارہ نہیں نا بھائی جو کسے دا عاشق ہوئے ہو گلو سے دی سو سو مکر بانے کر کے میں پچھے اہمیہ سامنو مظہارتے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نہیں تو ساں کہنا مکر کردہ ہے تو حضور اے ٹھیک نہیں تو میں نے لگ دا ہے کہ پولا جاندے سے پہ کہ سونا رازی کرنو ہوئے تو موڑ ٹھیک نہیں حضور نے ایک دن کہا تھا حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک بڑا سونا پھڑتے تھے نا تو نبی کریم نے سن لیا اب کیا کریں دلیل دیں گے تو حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمائے ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑتا ہے رب کے علاوہ کسی کو دکھا کہ عبادت کرنی جائز ہے حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سونا ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑنا تھا اب تو مان جاؤ نا جو کسے دا آشوکوے گلوں سے دی کردہ سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے مرد ہے میرے عزیز ہماری مجبوری ہے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہماری مجبوری ہے حضور کا ملاد ضروری ہے